اور بنگلور میں آئی ایم ای گروپ کمپنیز نے آئی ایم ای جللس کی کامیابی کے بعد اب آئی ایم ای گولڈ کا آغاز کیا ہے جس کے طاعت بینہ سود کے سونے پر گولڈ دیا جائے گا دیکھیں یہ ریپورٹ آئی ایم ای نے اپنے شروعاتی دور دوہزار چھے میں معاشرے کو سود سے نجات دلانی کے غرض سے بینہ سود قرضہ فراہم کرانے کا خواب دیکھا تھا آخر کار وہ دن آ ہی گیا آئی ایم ای کمپنی گروپ کے محمد ملصور خان نے پچیس کروڑ کی لاغت سے آئی ایم ای گولڈ کی نئی عمارت کا افتتح کیا آئی ایم ای گولڈ کے تحت اب گولڈ کے بدلے بینہ سود کے قرضے دیا جائیں گے آج سے بارہ سال پہلے جب آئی ایم ای کا خواہہ ڈالا گیا تھا تو دوہزار اٹھارہ کے لیے آئی ایم ای انٹریس پری گولڈ لون کا ایک خواب دیکھا گیا تھا الحمدللہ آج وہ دن آ گیا اور ہمارا خواب آج مکمل ہو گیا ہے آج جس عمارت میں ہم کھڑے ہیں یہ ایک پچیس کروڑ کی عمارت صرف آئی ایم ای گولڈ کے لیے بنائی گئی ہے جس کے تحت روزانہ آئی ایم ای گولڈ کی جو طاقت ہے روزانہ سو کلو سونا انٹریس پری گولڈ لون دینے کی کیپاسٹی رکھتی ہے اور روزانہ سو کلو پرانے زیور خریدنے کی کیپاسٹی رکھتی ہے اور روزانہ سو کلو سونے کے اور ہزار کلو چاندی کے سکھے بیچنے کی کیپاسٹی رکھتی ہے آئی ایم ای گولڈ کے تحت سونے کی سکھے اور پرانے زیورات بھی لے جائیں گے یہاں پہرے دن سے ہی گراہک پہنچے اور اس اقتدام پر آئی ایم ای گروپ کا شکریہ ادا کیا ایم 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 دل کارکھنے کی کیا ایم اے گولڈ کے تحت سونے کی بسکوٹ سکھ کے فروخت کیے جائیں گے اور یہاں سونہ پگھلا کر بسکوٹ میں تبدیل کریا جائے گا سونت سے نجات لانے کے لیے اسے ایم اے کا بڑا قدم مانا جا رہا ہے اسی سلام کے لیے بینگلور سے شاہد کازی کی ریپورٹ